بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے مومے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا یہ چھے سو سال پرانی ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک خفیہ ترین کتاب ہے جس کا نام وی آن ایچ میانیو سکرپٹ ہے یہ کتاب ایک ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جسے کوئی انسان نہیں جانتا اور اس کے اندر ایسے ایسے پودوں کی تصاویر موجود ہیں جو کہ زمین کے کسی بھی پودے سے مشابہت نہیں رکھتے آج تک کوئی بھی اس کتاب کے مصنف کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکا اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ یہ کتاب دنیا کے کون سے علاقے سے تعلق رکھتی ہے البتہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے یہ ضرور پتہ لگایا گیا کہ یہ کتاب 1404 سے 1438 اسوی کے درمیانی عرصے میں لکھی گئی اس کتاب کا نام پولینڈ کے ایک کتب فروش ویل فریڈ وائن ایچ کے نام پر رکھا گیا جس نے اس کتاب کو 1912 میں خریدا تھا ویل فریڈ نے اپنی ساری زندگی اس کو ڈیکوڈ کرنے میں گزار دی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے یہ وہ جان نہ پایا جب ویل فریڈ نے اس کتاب کو دیکھا تو اس کے اندر سے چند صفحات غائب تھے اور اس کو بائیں سے دائیں جانب لکھا گیا تھا ویل فریڈ کے مرنے کے بعد یہ کتاب اس کی بیوی ایتھل وائن ایچ کی پاس پہنچی اس کے بعد یہ 1979 میں یہ کتاب یل یونیورسٹی کی لیبریری تک پہنچی جہاں پر اس کو ڈیکوڈ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک مختلف کرپٹو گرافرز نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگا دیں لیکن اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکے یہ کتاب چھے مختلف قسم کے علوم پر مشتمل ہے جن میں ہربل یعنی جڑی بوٹیاں ایسٹرانومی یعنی کے علم فلکیات بائولوجی یعنی کے جانداروں کا علم جس میں مختلف خواتین کی تصاویر موجود کاسمالوجی یعنی کے علم کائنات فارماسوٹیکلز ادویات کا علم اور ریسپی یعنی کے اجزاء کی تراکیب کا علم شامل ہیں جب اس کتاب کے مصنف کے بارے میں مزید جانچ کی گئی تو کچھ معلوم نہ ہو سکا البتہ جب الٹرا والٹ لائٹ اس کی اوپر ڈالی گئی تو ایک نام سامنے آیا جو کہ جیکوبس سنیپیس تھا یہ ستارویں صدی میں کنگ روڈالس ٹو کا ذاتی معالج تھا اس وقت تمام علم کو دوسرے لوگوں سے خفیہ رکھا جاتا تھا لیکن اس کتاب کا مصنف جیکوبس بھی نہیں ہو سکتا البتہ یہ کتاب اس نے اپنے پاس ضرور رکھی تھی اس کتاب کے اندر سے ایک خط برامند ہوا جو کہ ایک جرمن سائنسدان جان میرک مرسی کو سولویں صدی میں لکھا گیا تھا اس سائنسدان کو تقریباً تمام زبانوں پر عبور حاصل تھا اور اسے اس کتاب کا تجمع کرنے کا کہا گیا تھا اس خط کے مطابق اس کتاب کا مصنف روجر بیکن کو بتایا گیا جو کہ تیرون سدی میں ایک چرچ کا پادری تھا جو کہ مختلف قسم کے سائنسی تجربات بھی کیا کرتا تھا لیکن ہمیں کاربن ڈیٹنگ سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ روجر بیکن بھی اس کا مصنف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کتاب تو پندرویں صدی میں لکھی گئی تھی آج کرپٹو گرافرز فیرون کے زمانے کی تین ہزار سال پرانی تحریروں کو بھی ڈی کوڈ کرنے کی قابل ہو چکے ہیں لیکن یہ کتاب جو کہ محض چھے سو سال پہلے لکھی گئی اسے آج تک کیوں کوئی ڈی کوڈ نہیں کر سکا اس مسویدے کے بارے میں تین قسم کے لوگوں کے نظریات سامنے آتے ہیں پہلے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو جان بوجھ کر ایک ایسی زبان میں لکھا گیا کہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ جان ہی نہ سکیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس مسویدے کو صرف لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے لکھا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی نہائیت قیمتی اور مقدس کتاب ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی زبان کو تخلیق کرنے کی ایک کوشش تھی جبکہ کچھ لوگوں نے اس سے اور زیادہ پرسرار بنانے کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ یہ کوئی جادوگروں یا پھر ایلینز کی کتاب ہے البتہ کچھ چیزیں اس کتاب کے بارے میں واقعی حیران گن تھیں اس ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کے اندر کوئی ایک غلطی بھی موجود نہیں ہے یعنی لکھتے وقت کبھی نہ کبھی تو کچھ غلط ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کتاب کے معاملے میں ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں آج ریسرچرز نے مایکروسکوپ کے ذریعے اس میں تلاش کی ہیں جنہیں اس کتاب کے اندر چھپایا گیا تھا اس کے علاوہ کرپٹو گرافرز کے مطابق یہ کتاب جس زبان کے اندر لکھی گئی ہے وہ ایک مکمل زبان ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ کسی نے محض کوئی نئی زبان بنانے کی کوشش کی ہے بلکہ اس زبان کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کہ کسی بھی زبان کے اندر موجود ہوتی ہیں اس مسویدے کی رائٹنگ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسے صرف ایک انسان نے نہیں لکھا کیونکہ مختلف قسم کی رائٹنگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ لوگوں کو زبان معلوم تھی اس کے علاوہ اس کے اندر کئی تعمیرات کی تصاویر موجود ہیں جن سے اس کے بارے میں مزید جاننے میں مدد مل سکتی ہے مثلا اس تصویر کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن رنگ آف رشیہ کے بارے میں بتایا گیا اور دونوں تصاویر میں آپ گمبد نماز سٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ صرف روس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ مزید یہاں پر ایک کلہ دکھایا گیا ہے جس کی امارتوں کا طرز تعمیر بلکل اٹلی کی امارتوں کے طرز تعمیر جیسا ہے ان چیزوں سے بھی کافی حد تک اس مسویدے کے ماخذ کا پتہ چل سکتا ہے دوہزار اٹھارہ میں ترکی کے ایک خاندان کا کہنا ہے کہ یہ مسویدہ پرانی ترکی زبان کے اندر لکھا گیا ہے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کے چند صفات کو ڈیکوڈ بھی کیا ہے اور مزید اس پر کام جاری بھی ہے آپ کے خیال میں کیا یہ معمہ حل ہو پائے گا یا نہیں یا پھر اگر حل ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا یا پھر صدیوں کی محنت رائے گا جائے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورڈ مزید اس طرح کی دلچسپ